اور کوئی قویسٹ اسلام علیکم دھم ذرا اکسپلین کر دیں کہ دھم کیا چیز ہے ابھی آپ فرصہ چلے گئے تو اسی دوران میں نے کر دیا میں دوارہ کر دیتا ہوں دیکھیں ایک ہوتا ہے لفظ استعمال جو جرمانے لازم ہوتے نا ان کے لئے تمز یوز ہوتی ہیں پرٹیکلر مثال کے طور پر ایک ہے بدنہ بدنہ کا مطلب ہے گائے یا اونٹ زباہ کرنا ایک ہے دم دم کا مطلب ہوتا ہے بکرہ دمبہ وغیرہ زباہ کرنا ایک ہوتا ہے کفارہ یا صدقہ ہم کہتے ہیں جب کفارے کا لفظ کہتے ہیں تو ایک صدقہ فطر کی مقدار کم از کم آپ کو دینا صدقہ فطر کی مقدار گیہوں یا خجوریں اور صدقہ کا لفظ کہتے ہیں تو یہ عموما ایک مٹھی خجور یا ایک مٹھی گیہوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ وضو کر رہے تھے آپ نے مسحہ کیا تو آپ کے مسحہ کی وجہ سے ایک یا دو بال ٹوڑ گئے تو آپ پر ہر بال کے بدلے میں ایک صدقہ واجب ہو گیا یعنی ایک مٹھی خجور یا ایک مٹھی گیہوں دے دیجئے آپ اس طرح اگر تین بال لگتار ٹوڑ گئے تو پھر ایک صدقہ فطر کی مقدار آپ کو دینا ہوتا ہے اس لئے حالت احرام میں کنگہ نہیں کریں گے حالت احرام میں وضو کرتے ہوئے زیادہ سختی کے ساتھ مسحہ نہیں کریں گے اس لئے ہم اکثر یہ مشورہ بھی دیتے ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں اگر پوسیبل ہو اپنے گھر سے ہی حالت احرام میں آنے سے پہلے ہی حل کروالے تو بڑا فائدہ ہوگا ایک تو سوتے ہوئے بال نہیں ٹوٹیں گے چیئے نا دوسرا مسحہ کرتے ہوئے نہیں تیسرا بے خیالی میں کنگہ نہیں کر سکیں گے کریں گے بھی تک درم ڈائریکٹ ماشاءاللہ وہ ٹنٹ پہ پھرے گا تو ورنہ پھر بے خیالی میں آدمی کیونکہ وہ یوسٹو ہوتا ہے تو وہ بال ٹوٹنے کا اندشہ ہوتا ہے اس سے پھر کفارے وغیرے لازم آتے ہیں اچھا ایک بات یہ ذہن میں رکھئے گا دم ہو یا بدنا ہو یہ حدود حرم میں ہی لازم ہوتا ہے حدود حرم میں زباہ کروانا ہو لیکن صدقہ یا کفارہ وغیرہ جو ہوتا ہے یہ حدود حرم میں کرنا ضروری نہیں ہے یہ آپ اپنے گھر پر آ کر بھی دے سکتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ جب واپس آ جائے نا تو احتیاطاً دس بارہ صدقہ فطر جو ہیں وہ نکال دے گا ہو سکتا ہے بے خیالی میں بال ٹوٹ گئے ہوں کچھ مجھے بے احتیاطی ہو گئی گھر پر آ کر پر آپ دے دیں تو وہ انشاءاللہ عدبی ہو جائیں گے نہیں اگر کوئی کفارہ یا جرمانہ لازم نہیں ہوا تھا تو نفلی صدقے میں شمار ہوگا سواب آپ کو بہرحال حاصل ہو جائے گا لیکن جانور قربان نہیں کرنا